سپیشل تیوری آف ریلیٹیویٹی میں آئنسٹائن نے انرشل فریم آف ریفرنسز کو سامنے رکھا انرشل فریم آف ریفرنس ایک ایسی باڈی کو کہتے ہیں جو یا تو کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ موو کر رہی ہے یا پھر وہ ریسٹ پر ہے جس طریقے سے میں یہ گاڑی نظر آ رہی ہے جو کہ کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ موو کر رہی ہے پر دنیا میں ہر چیز انرشل فریم آف ریفرنس نہیں ہو سکتی نون انرشل فریم آف ریفرنس بھی ہوتے ہیں اگر یہ گاڑی ایکسرریشن کے ساتھ موو کر رہے یعنی یا تو اس کی سپیڈ بڑھیں یا بریکس لگانے کی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہو تو یہ ایکسرریٹ کرے گی اور اس وقت یہ انرشل فریم آف ریفرنس نہیں رہے گی بلکہ یہ نون انرشل فریم آف ریفرنس بن جائے گی تو نون انرشل فریم آف ریفرنس میں آئنسٹین کی ٹائم اور موشن کی ریلیٹیوٹی کی ایکویشن جو ہیں ان کو نکالنے کے لیے آئنسٹین نے جنرل تھیری آف ریلیٹیوٹی کا سہارہ لیا اس کو آئنسٹین نے انیس سو سولو میں پریزنٹ کیا تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکسرریشن یا ایکسرریٹیڈ فریم آف ریفرنس جن کو ہم نون انرشل فریم آف ریفرنس کہتے ہیں ان کا ٹائم اور ریلیٹیو موشن کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے آئنسٹین ریلیٹیو موشن اور ریلیٹیو ٹائم میں گریوٹی کے انسر کو بھی ڈالنا چاہتا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گریوٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا فیکٹ ٹائم اور موشن پر کیا آتا ہے آئنسٹین کے سامنے نیوٹن کا ورک تھا نیوٹن کی گریوٹی کی ڈیفینیشن بھی تھی پر آئنسٹین کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا اس کے لیے آئنسٹین نے ایک تھوٹ ایکسپیرمنٹ کا سہارا لیا وہ ایک کمرے میں بیٹھا اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس نے سوچا سپیس میں ایک لفٹ ہے جس میں ایک کردار K2 ہے کیونکہ یہ لفٹ سپیس میں ہے اس لیے K2 اس لفٹ میں تیر رہا ہے ہوا میں ہے کیونکہ گریوٹی نہیں ہے اب یکا یک کیا ہوتا ہے کہ K2 اس لفٹ کی تہہ پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ لفٹ زمین کے قریب آگئی ہے اور نیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ زمین کے قریب جب بھی کوئی چیز آتی ہے اس پہ گریوٹی کی فورس اثرانداز ہوتی ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے نیوٹن کے خیال میں اب یہ لفٹ گریوٹی کے زیرے اثر نیچے کی طرف موف کرے گی آئنسٹین نے دوبارہ سوچا کہ اگر K2 دوبارہ سپیس میں ہے اور ہم اس کو ایک ہک کے ساتھ اوپر کی طرف موف کریں یعنی لفٹ پہ ہم ایک ہک لگائیں اور ہم اس لفٹ کو اوپر کی طرف موف کریں تو پھر کیا ہوگا لفٹ اوپر کی طرف موف کرے گی اب K2 جو ہے وہ اپنی جگہ پر تھا پر وہ پھر لفٹ کے اوپر کھڑا ہو جائے گا لفٹ اوپر کی طرف موف کرے گی اور K2 کے پاؤں لفٹ کے نچلے سے سے ٹکرا جائیں گے لفٹ کانٹینیسلی اوپر کی طرف ایکسلریٹ کر رہی ہے یہ ایکسلریشن ایسے ہی لگے گی K2 کو جیسے کہ وہ زمین کے پاس آگیا ہے کیونکہ K2 اس ڈبے میں بیٹھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اگر وہ لفٹ کی سطح پر پہنچا ہے تو اس کی وجہ گریوٹی ہے جو زمین کی طرف اس کو کھینچ رہی ہے یا ایکسلریشن ہے جو اس لفٹ کو اوپر کی طرف کھینچ رہی ہے تو آئنسٹین کو فوراں کلک ہوا کہ گریوٹی اور ایکسلریشن ایک ہی چیز ہیں اور یہ ابزرور جو اس فریم آف ریفرنس میں ہے یہ اس میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر پا رہا یہ ایک بہت اہم چیز تھی یہ بنیاد تھی ایک نئی تحریکی گریوٹی کو ایک نئے طریقے سے دیکھنے کی آئنسٹین نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ٹائم ریلیٹیو ہے اگر آپ فریم آف ریفرنس بہت تیزی سے موف کر رہا ہے تو ٹائم سلو ہو جاتا ہے اور فریم آف ریفرنس سلو موف کر رہا ہے تو ٹائم تیزی سے گزرتا ہے اسی طریقے سے ٹائم گریوٹی کے ساتھ بھی ریلیٹیو ہوتا ہے اگر ایک کلاک سپیس میں ہے تو اس پر وقت تیزی سے گزرے گا پر جو ہی وہ کلاک کسی ایسی جگہ پر آئے گا جہاں پر گریوٹی بہت زیادہ ہے تو وہ کلاک سلو ہو جائے گا چاہے وہ اس کوئی سیارہ ہے یا وہ کوئی ستارہ ہے یا ایون بلیک ہول ہے جس میں کلاک بالکل رک جائے گا کیونکہ بلیک ہول کی گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹائم گریوٹی کے زیرے اثر سلو ہو جاتا ہے یہ ایک اوبزرور ہے جو باہر سے دیکھ رہا ہے اس فریم آف ریفرنس میں نہیں ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ ٹائم سلو ہو گیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو بلی بھی سلو موشن میں موف کر رہی ہیں پر اس فریم آف ریفرنس میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ان کا ٹائم سلو ہو گیا تو اینسٹین نے یہ کہا کہ گریوٹی کے انڈر ٹائم سلو ہو جاتا ہے اس نے اس کے بعد اس کو ایک نئی شکل دی جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا نیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ ہر بارڈی دوسری بارڈی کو ایک فورس کے ساتھ کھینچتے ہیں جس کو گریوٹیشنل فورس کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے کائنات کا سسٹم چر رہا ہے سولر سسٹم میں موجود تمام سیارے اسی وجہ سے سورج کے گر چکر لگا رہے ہیں اور یہ گریوٹیشنل فورس ہر وقت ایکٹ کر رہی ہے یعنی یہ انسٹینٹینیس فورس ہے جو ہر وقت ایکٹ کر رہی ہے اور اگر سورج غائب ہو جائے یا سورج بے نور ہو جائے تو اسی وقت زمین سٹریٹ پاتھ میں موو کر رہے گی اور وہ سورج کے گرد موو کرنا چھوڑ دے گی تو یہ اتنی پاورفل فورس ہے جو ہر وقت زمین پر اثر انداز بھی ہو رہی ہے اور اگر اس میں کوئی افیکٹ آتا ہے تو وہ ویدن نو ٹائم اور اس کے مطابق سورج اور زمین کے درمیان گریوٹی کی فورس جو ہے وہ ویدن نو ٹائم ٹریول کر دی ہے آئنسٹین نے گریوٹی کو پورے طریقے سے ایکسپلور کرنے کے لیے سپیس ٹائم کا سہارا لیا آئنسٹین کا یہ کہنا تھا کہ یونیورس میں کوئی بھی ایونٹ ہو اس کو بیان کرنے کے لیے اس کی سپیس یعنی اس کی پوزیشن اور ٹائم کا پتا ہونا ضروری ہے پوزیشن کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس تین کارڈینیٹس ہوتے ہیں ایکس وائی زی اور اس سے ہم چیزوں کی پوزیشن کا اندازہ لگا لیتے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ وقت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ ایونٹ کس وقت تک کر ہوا وین اینڈ ویر کا کونسپ جو میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں دیا ہے تو آئنسٹین نے سپیس ٹائم ایک فور ڈیمینشنل سپیس بنائی جس میں ہر ایونٹ کو وین اینڈ ویر کی بنیاد پر درج کیا گیا مثلا ہم ایک اگزیمپل لیتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جو پانی میں گرتا ہے اور رپلز بنتے ہیں تو اگر اس کا میں سپیس ٹائم گراف بنانا چاہتا ہوں تو میرے پاس ورٹیکل ایکسس پر ٹائم ہے اور سمپلیفیکیشن کے لیے آسانی کے لیے میں نے تمام تینوں کارڈینیٹس جو ہیں وہ سپیس کے ہوریزنٹل لائن کے کروس لے لیے ہیں اگر آپ زیرو ٹائم پر دیکھیں یعنی بالکل ٹائم جب زیرو تھا شروع نہیں ہوا تو آپ نے ایک پتھر پھینکا اس کے بعد پہلے سیکنڈ کے بعد ایک رپل بنا یہ فریمز ہے یہ پہلا فریم ہے یہ دوسرا فریم ہے اسی طریقے سے دو سیکنڈ کے بعد دو رپلز بنے اور تین سیکنڈ کے بعد تین رپلز بنے تو یہ ہمارے پاس چار فریمز ہیں اگر ان فریمز کو ہم جلدی جلدی گزاریں تو ہمیں بالکل یہی پکچر نظر آئے گی جو یہاں پر موجود ہے یہ ہے ٹائم اور سپیس کا ایک امتظار جسے ہم سپیس ٹائم کہتے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس وقت کون سا ایونٹ واقعہ ہو رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس ٹائم کا ویجولائز کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم آئنسٹائن کی جنرل تھیری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں آئنسٹائن نے ایک اور تھوٹ ایکسپیریمنٹ کیا اور اس نے اپنے ٹیبل پر ایک سپیس ٹائم کی ڈائیگرام بنائی وہ ایک ریکٹینگل کی شکل میں سپیس ٹائم کو ویجولائز کر رہا تھا اور اس کے بیچ میں اس نے پلینٹس کو رکھنا شروع کر دیا جب اس نے ایک بہت بڑی باڈی کو سپیس ٹائم میں رکھا تو اس نے دیکھا کہ سپیس ٹائم اس باڈی کے گرد کرو کر گیا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن چینج ہو گئی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جیسے ہم نے باڈی پلیس کی تو سپیس ٹائم جو ہے وہ اس کے گرد سکڑ گیا ہے اسی طریقے سے اگر باڈی چھوٹی ہوگی تو سپیس ٹائم اس کے گرد کم سکڑے گا اور اگر باڈی بہت بڑی ہوگی تو سپیس ٹائم اس کے گرد بہت زیادہ سکڑ جائے گا نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ سیاروں اور ستاروں کے گرد گریوٹی زیادہ ہوتی ہے آئنسٹائن نے اس کو ایک اور طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی آئنسٹائن نے ہمیں بتایا کہ جب ہم کسی بھی سیارے کے قریب آتے ہیں یا کسی ستارے کے قریب آتے ہیں تو سپیس ٹائم جو ہے وہ کرو کر جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اور اس کے گرد ایک گھڑا پڑ جاتا ہے اور وہ جگہ جہاں پر کوئی سیارہ یا ستارہ موجود نہیں ہے یا کوئی میٹر موجود نہیں ہے وہاں پر سپیس ٹائم بلکل فلیٹ ہوتا ہے نیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ وہ جگہ جہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے وہاں پر کلوک تیز چلتے ہیں یعنی زمین سے دور یا ستاروں سے دور جہاں پر گریوٹی نہیں ہوتی وہاں پر ٹائم تیزی سے گزرتا ہے آئنسٹائن کے سپیس ٹائم موڈل میں یہ جگہ یہاں پر بنتی ہے جہاں پر سپیس ٹائم فلیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی گریوٹی نہیں ہے کوئی سیارہ یا ستارہ پاس نہیں ہے نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ انڈر گریوٹی کلوک سلو موڈ کرتے ہیں اور وہ اس وہاں پر ہو سکتا ہے جہاں پر کوئی سیارہ یا ستارہ ہو آئنسٹائن نے یہ بتایا کہ گریوٹی ایکشلی سپیس ٹائم میں ایک گڑا ہے اس کی مشابت ایسے ہے جیسے سپیس ٹائم میں ایک کرو ہو اگر کسی چیز کی گریوٹی بہت زیادہ ہے تو اس کا یہ کرو بہت بڑا ہوگا اور اگر کسی سیارے یا ستارے کی گریوٹی کم ہے تو اس کا یہ کرو بہت کم ہوگا آئنسٹائن نے بتایا کہ جب سپیس ٹائم کرو ہوتے ہیں تو وہاں پر کلوک سلو موڈ کرتے ہیں جساں نیوٹن نے کہا کہ انڈر گریوٹی کلوک سلو موڈ کرتے ہیں آئنسٹائن نے یہ بتایا کہ ایکشلی یہ کلوک اس سپیس ٹائم کے کرویچر کی وجہ سے سلو موڈ کرتے ہیں کیونکہ میٹر کے گرد سپیس ٹائم کرو ہو جاتا ہے اور وہ کتنا کرو ہوتا ہے جتنا بڑا وہ میٹر کا چنک ہوتا ہے تو اگر ہم نے سورج کو سپیس ٹائم میں رکھا اور آپ کو نظر آیا کہ اس کے گرد سپیس ٹائم کرو ہو گیا تو ایک چھوٹی سی باڈی جو موڈ کر رہی ہے سٹریٹ لائن میں وہ جیسے ہی یہاں پر آئے گی کیونکہ یہ سپیس ٹائم کرو ہو چکا ہے تو وہ سیدھی لائن میں موڈ کرنے کی بجائے روٹیٹ کر جائے گا اور اس کے گرد ریوالو کرنا شروع کر دے گی یہ بلکل ایسی ہے جیسے کسی بچے کو اگر ہم سیساو پر بٹھائیں تو وہ ہمیشہ نیچے کی طرف آئے گا تو ایسے ہی اس گڑے کی وجہ سے اس سپیس ٹائم کے کرویچر کی وجہ سے یہ سمال اوبجیکٹ جو ہی اس کے گرد موڈ کرنا شروع کر دے گا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو زمین جو ہے اس کے قریب بھی دیکھیں تو سپیس ٹائم تھوڑا سا کرو ہوا ہے پر یہ بہت معمولی ہے اسی وجہ سے چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے اس کرویچر کی وجہ سے اور سورج کے گرد سپیس ٹائم بہت زیادہ کرو ہوا ہے اس کرو کی وجہ سے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور زمین سورج کے ساتھ جا کیوں نہیں ملتی یا ٹکراتی کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی ویلوسٹی بہت تیز ہے تو تیز ویلوسٹی کی وجہ سے یہ اس کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے لگاتی رہتی ہے اور اسی طریقے سے تمام سیارے جو ہیں وہ بھی سپیس ٹائم کو کرو کرتے ہیں سورج سپیس ٹائم کو بہت زیادہ کرو کرتا ہے سپیس ٹائم کو سمجھنے کے لیے کیونکہ یہ مشکل کونسپٹ ہے جس نے سائنس تانوں کو بہت عرصے تک کنفیوز رکھا تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے اس پیپر کی اگزیمپل استعمال کی ہے یہ پیپر آپ نے فولڈ کر دیا یہ ایک سپیس ٹائم کرو بن گیا اب آپ پھر کیڑے کو اس کے اوپر چھوڑ دیں تو یہ جو انسیکٹ ہوگا جو آپ نے اس کے اوپر چھوڑا یہ یہاں سے نہیں موف کرے گا نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر سپیس ٹائم ایسا بنا ہوا کہ یہ یہاں پر موف ہی نہیں کر سکتا یہ یہاں پر اس کورنر پر بھی موف نہیں کر سکتا یہ انسیکٹ ہمیشہ یہاں سے نیچے کی طرف موف کرے گا سپیس ٹائم کا کرو ہی ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ نیچے کی طرف یہاں سے موف کرے گا اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ سورج کے گلد سپیس ٹائم کرو کو دیکھتے ہوئے موف کرتی ہے اور یہ ایکویشن وہ ہے جس کے بنا پر آئینسٹائن نے اپنی شہرت حاصل کی جس میں آئینسٹائن نے بتایا کہ میٹر اور سپیس ٹائم کا کیا ریلیشن شپ ہے جہاں پر میٹر ہوگا وہاں پر سپیس ٹائم میں کرو آئے گا سپیس ٹائم بینڈ ہوگا اور اگر میٹر بہت زیادہ ہے یعنی بہت بڑی چیز ہے تو سپیس ٹائم میں بہت بڑا بینڈ ہوگا اور اس بینڈ کی وجہ سے دور دور کے سیارے بھی اور ستارے جو ہیں ان پر بھی افیکٹ آئے گا اور اگر میٹر بہت چھوڑا ہے کی نیوٹن مرکری کے آربیٹ کو ایکسپلین نہیں کر سکا تھا کیونکہ مرکری ہمیشہ جب بھی سن کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کے بعد اس میں ایک شفٹ آ جاتی ہے اور اس کا اگلا آربیٹ اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے آئنسائن کی ایکویشنز نے مرکری کے آربیٹ کو ہو بہو پریڈکٹ کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے ایکویشنز ٹھیک ہیں پر لوگوں کو ابھی بھی شک تھا آئنسائن نے ہمیں لائٹ کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا اس نے ہمیں بتایا کہ سپیڈ آف لائٹ کانسٹنٹ ہے اور کوئی بھی چیز سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے موو نہیں کر سکتی سپیڈ آف لائٹ کے بارے میں مشہور زمانہ جو ایکسپیرمنٹ کیا تھا وہ مائیکلسن ان مارلین نے کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سپیڈ آف لائٹ کانسٹنٹ ہوتی ہے اور ایتھر ایگزیسٹ نہیں کرتا جو ہم سمجھتے تھے ایک میڈیم ہے جس میں لائٹ ٹریبل کرتی ہے اب ہم آئنسائن کا موڈل پڑھتے ہیں کہ اگر سورج غائب ہو جائے تو زم موڈل پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا جس میں بتایا گیا تھا کہ زمین فوراں اپنے مدار سے غائب ہو جائے گی پر ہم سپیس ٹائم میں دیکھتے ہیں کہ یہ موڈل کیسے بیہیو کرے گا آپ دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پر پانی کا ایک طلاب دکھایا ہے اگر اس پانی کے طلاب میں ہم پتھر پھینکیں گے تو یہاں سے ریپلز باہر کی طرف جائیں گے ہم موڈل کریں اس پانی کے طلاب کو ایک سپیس ٹائم سے تو اگر سپیس ٹائم میں کوئی بھی ڈسٹربنس آئے گی تو اس میں ریپلز باہر کی طرف جائیں گے ہم عظیم کرتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین ٹریول کر رہی ہے اور آپ دیکھیں تو سپیس ٹائم سورج کے گرد کرو ہوا ہوا یا بینڈ ہوا ہوا ہے اب سورج اچانک غائب ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو جیسے ہی سورج غائب ہوگا ریپلز جنریٹ ہوں گے سپیس ٹائم کے لہرے جنریٹ ہوں گی جو کہ زمین کی طرف آئیں گی زمین سورج کے گرد موو کر رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سپیس ٹائم کا کرو ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ زمین پر سورج کی روشنی آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کانسٹنٹ ہے اور اس سے تیزی سے کوئی چیز موو نہیں کر سکتی یہ چیز تو ہمیں آئنسٹن نے سپیشل تھیری آف ریلیٹیویٹی میں بتا دی تھی تو اگر سپیس ٹائم میں ایک کرو ہاتا ہے ایک بینڈ آتا ہے یا ایک ریپل باہر کی طرف جنریٹ کرتا ہے تو وہ سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے موو نہیں کر سکتا تو اگر وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی موو کرتا ہے تو وہ آٹھ منٹ تک زمین تک پہنچے گا اور اگر وہ اس سے سلو موو کرتا ہے تو وہ آٹھ منٹ سے بہت بعد میں ہمیں محسوس ہوگا تو زمین آٹھ منٹ تک سورج کا چکر لگاتی رہے گی کیونکہ سپیس ٹائم میں کسی قسم کی شفٹ نہیں آئی اور آٹھ منٹ یا اس کے بعد جب وہ لہریں زمین تک پہنچیں گی تو زمین سٹریٹ لائن میں موو کرے گی جبکہ نیوٹن نے کہا تھا کہ گراویٹیشنل فورس ہر وقت ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی سورج اپنی جگہ سے غائب ہوگا تو فورا زمین سٹریٹ لائن میں موو کرنا شروع کر دے گی اسی وجہ سے کئی ایسے ستارے ہمیں آج بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں پر کیونکہ وہ اتنی دور ہیں کیونکہ وہ اتنی دور ہیں کہ لائٹ کو وہاں سے ہم تک پہنچتے ہوئے ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے اس وجہ سے وہ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں پر ایکچل میں حقیقت میں ہے نہیں اسی اس کو ڈسکور کرنے کے بعد آئنسٹین نے ایک ایسا کانسپٹ دیا جو بہت کانٹروورشل ہوا اور جب وہ کانسپٹ ثابت ہوا تو آئنسٹین کو بہت شہرت ملی ہمیں یہ معلوم ہے کہ لائٹ ہمیشہ سٹریٹ پاتھ میں ٹریبل کرتی ہے پر آئنسٹین کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پر سپیس ٹائم میں کرو ہو بینڈ ہو وہاں پر لائٹ بینڈ ہو جاتی ہے یعنی اگر سورج کے گرد سپیس ٹائم کا کرو موجود ہے تو لائٹ سورج کے گرد بینڈ ہو جائے گی اور اس سے ایفیکٹ کیا آئے گا یہاں پر آپ دیکھیں بہت دور کے سٹار کو ہم زمین سے دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں سورج بھی آ رہا ہے یہ سٹار ایکچولی یہ سٹار سورج کے پیچھے ہیں پر یہ زمین پر نظر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس سے لائٹ سٹریٹ پاتھ میں آتی ہے تو سورج کے گرد سپیس ٹائم کرویچر بنتا ہے سپیس ٹائم بینڈ ہوتی ہے تو لائٹ بھی بینڈ ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کیونکہ اس ڈیریکشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سٹار ایکچولی یہاں پر موجود ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لائن ہمیشہ سٹریٹ پاتھ فالو کرتی ہے آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ لائٹ سٹریٹ پاتھ کو فالو کر رہی ہے پر کیونکہ سپیس ٹائم میں ایک بینڈ ہے اس وجہ سے وہ ایک انگل پر بینڈ ہو جاتی ہے ہم زمین پر جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ لائٹ اس طرف سے آ رہی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سٹار یہاں پر موجود ہے پر ایکچولی وہ سٹار یہاں پر موجود ہوتا ہے جب آئنسٹین نے یہ تھیری دی تو دنیا میں ایک شور برپا ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ اس کا پروف کیا ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آرثر ایڈنگٹن نے آئنسٹین کی بہت مدد کی انہوں نے ایک سورج گرہن کے دوران ستاروں کی پوزیشن نوٹ کی چاند سورج کے سامنے آ چکا تھا اور ان ستاروں کی پوزیشن نوٹ کی جا سکتی تھی کیونکہ جب چاند سورج کے سامنے نہیں تھا تو یہ ستارے اتنے مدد تھے کہ ان کی پوزیشن نوٹ نہیں کی جا سکتی تھی جیسے چاند سورج کے سامنے آیا تو یہ ستارے واضح ہو گئے انہوں نے جب اس کی پوزیشن نوٹ کی اور اس کے بعد ان کی پوزیشن ایکچل میں کیلکولیٹ کی کہ ایکچلی یہ ستارے ہیں کہاں پر تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ یہ ستارے سورج کے بالکل پیچھے تھے اور ان کو یہاں پر نظر آ رہے تھے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ستارہ سورج کے بالکل پیچھے ہو اور وہ یہاں پر نظر آ رہا ہو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب لائٹ بینڈ ہو رہی ہو جب انہوں نے کیلکولیشن کی تو انہیں پتا چلا کہ جب چاند سامنے آیا سورج کے اور یہ ستارہ بالکل پیچھے تھے تو اس ستارے سے جو روشنی آئی جو لائٹ آئی وہ اس گریوٹیشنل فیلڈ میں یا اس سپیس ٹائم میں کرو ہوئی نیوٹن اس کو گریوٹی کہتا ہے اور آئنسٹین اس کو سپیس ٹائم کا کرویچر کہتا ہے پر یہ بات صرف آئنسٹین نے کی کہ لائٹ بینڈ ہوتی ہے سپیس ٹائم کے بینڈ ہونے کی وجہ سے تو لائٹ نے یہاں پر یہ کروی پاتھ فالو کیا اور ہمیں زمین پر ایسے لگا کہ یہ ستارے یہاں پر ہیں کیونکہ ہم یہ زیوم کر رہے تھے کہ لائٹ بینڈ نہیں ہو سکتی اس چیز کو گریوٹیشنل لینزنگ بھی کہتے ہیں یعنی لائٹ ہمیشہ سٹریٹ پاتھ میں موو کرتی ہے پر کیونکہ سپیس ٹائم کسی بھی میسیو باڈی کے پاس بینڈ ہوتا ہے تو لائٹ کو بھی بینڈ ہونا پڑتا ہے یہ ایسی ہے جیسے ہم نے ایک پائپ کو بینڈ دے دیا اب جو پانی اس میں فلو کرتا ہے وہ تو ہمیشہ سٹریٹ پاتھ میں جائے گا پر کیونکہ پائپ بینڈ ہوا ہوا ہے اس لئے اس نے پائپ کے ساتھ ساتھ جانا ہے اسی طریقے سے لائٹ ہمیشہ سٹریٹ پاتھ فالو کرتی ہے پر سپیس ٹائم کرو ہوتا ہے اس میں بینڈ آتا ہے اس وجہ سے لائٹ نے وہ پاتھ فالو کرنا ہے اور آئین سائے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جسی اس کو ہم گریوٹی کہتے ہیں وہ ایکچولی سپیس ٹائم کرویچر ہے اور سپیس ٹائم کرویچر کی وجہ سے ہر چیز دوسری چیز کے گرد گھوم رہی ہے جسی پیس ٹائم کرویچر ہے